اسلام علیکم ایبری وان ویلکم بیک ٹو ناس کچن تو کیسے آپ سب لوگ امید ہے ساپ ٹک ٹاک ہوں گے خیلی سے ہوں گے اور بہت مزیم ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست سے کیری کے شربت کی ریسپی شیئر کروں گی بہت ہی ریفریشنگ رہتا ہے یہ آپ لوگ ضرور بنائیے گا آپ لوگوں کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گا بہت ہی انداز آپ کو تھنڈا تھنڈا فیل ہوگا اور گرمی کا احساس نہیں ہوگا یہ والا شربت بہت ہی اچھا رہتا ہے کیری جیسے کہ بہت کم ٹائم کے لیے آتی ہے اس کے بعد عام آ جاتے ہیں تو کیرییں غائب ہو جاتی ہیں تو آپ کس طریقے سے یہ شربت بنا کے آرام سے پورا چھ مہینے تک بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوگا مگر آپ کس طریقے سے اس کو یوز کریں گے پورے چھ مہینے تک جو یہ خراب نہ ہو تو میں آپ کو بیچ میں ریسپی میں بتاؤں گی تو ریسپی کو فل وچ کیجئے گا اور لاس طرح ضرور دیکھے گا تو چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میرے پاس 1.5 کلو کیری ہے اور اس کو میں نے دیکھیں اس طریقے سے بلکل گرین والی جو کیری ہوتی سخت والی میں نے وہ لی ہے اب اس کو ایک خراب سا کوئی پتیلہ آپ لینے کیونکہ جس میں چیز ابالی جاتی ہے کوئی بھی تو وہ پتیلہ تھوڑا خراب ہو جاتا ہے کالا سا اس لئے میں نے یہ تھوڑا خراب سا پتیلہ رکھا ہے کوئی بھی چیز بوائل کرنے کے لئے تو میں نے اس کے اندر کیرییں ڈال دی ہیں ساری اور اس کو پانی سے فل آپ نے بھر دینا ہے اور اس کو کور کر کے اس کو اقبال آنے کا ہم ویٹ کریں گے تو یہ دیکھیں اس میں اقبال آ گیا ہے اور اب میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے میڈیم فلیم پہ یہ تاکہ پک جائے اور یہ پکنے کے بعد تھوڑی سوفٹ سی ہو جائیں گی تو میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں دیکھیں یہ آدھا خنٹہ اس کو ہو گیا ہے اور اس کا کلر دیکھیں اس طرح سے ہو جاتا ہے پکنے کے بعد تو اب میں اس کا پانی پھیک کے اس کو تھنڈا کر لوں گی تو یہاں یہ تھنڈی ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں اس طرح تھوڑی سوفٹ سوفٹ سی ہو جاتی ہیں تو اب آپ نے اس کو اس طریقے سے کھول لے نا بیچ میں سے اور اس کا چھلکوں کو بھی فلال سائٹ پہ رکھیں گے اور اس کی گٹلی نیچے ڈال کے اور اس کے بعد ہی جھلکہ ہے اس کو اچھی طریقے سے چمل سے آپ اس طرح سے ساف کر لیں تو سارا گودھ آپ نے نکال لینا ہے کچھ بھی ضائع نہیں کرنا اور یہ دوسرا والا جو ہے اس کو بھی ہم اس طریقے سے چمل سے ساف کر لیں گے easily ہو جاتا ہے سارا ساف اور یہ جو گٹلی ہے اس کو بھی اس طرح سے چمل سے آپ اس طرح سارا اس کا جو پلپ ہے سارا آپ نکال لیں تو یہ دیکھیں چمچ کی حد سے اچھی طرح سے ساف ہو جاتا ہے اس کو آپ نے کٹ کر کے اُبالنا نہیں ہے اسی طریقے سے اُبالنا ہے اور میں اس طرح ساری پلپ نکال کے راڑی کر لوں گی تو یہاں دیکھیں سارا گودہ میں نے نکال لیا ہے اب کیری جیسے کہ کم ٹائم کے لیے آتی ہے تو آپ اس طرح سے پلپ نکال کے اور اس کو فریز کر سکتے ہیں تقریباً 6-7 مہینے کے لیے ایزیلی رہ گئی ہے بلکل بھی خراب نہیں ہوگا آپ اس طریقے سے رکھ سکتے ہیں اس کے پیکٹس بنا کے اور اگر آپ نے جب شربت بنانا ہو تو یہ والا پروسس پھر آپ جب فریزر سے ایک پیکٹ نکالیں اور یہ اس طرح سے جب ڈی فروس ہو جائے تو اس کے بعد آپ اس کو جگ میں ڈالیں اس طریقے سے تو میں بھی اس میں آدھی ڈال رہی ہوں اور آدھی میں بعد میں ڈالوں گی تو اب اس کے اندر میں نے آدھی کیری کا پلپ ڈال کے اور اس میں ایک کپ میں نے چینی ڈال دی ہے اور اس میں میں بھی پانی نہیں ڈال رہی ہے اگر ضرورت پڑے تو تھوڑا سا پانی ڈال دیے گا ون فورت کپ کے برابر اور بس اس کو گرائنڈ کر لیا میں نے تو یہ دیکھیں میں نے بھی تھوڑا سا پانی آئٹ کیا تھا تو بس اتنا ڈال دیے گا کہ آپ کا جگ آرام سے چل سکے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے اتنا سمودھ سا اس کا بیٹر بننا چاہیے تو یہ اس وقت اس میں اپنے چینی ڈال کے اس کو گرائنڈ کر لینا ہے تو یہ جو پیوری ہے اس طریقے سے میں ساری پیوری بنا کر ریڈی کر لوں گی تو یہ دیکھیں میں نے ساری پیوری اس طرح سے بنا لی ہے اور اس طریقے سے آپ بنا کر اس کو تقریباً دو ہفتے تک نیچے فریج میں رکھ سکتے ہیں یہ فریج میں بھی نیچے خراب نہیں ہوگا لیکن اس سے زیادہ اس میں فنگس آ جائے گا تو دو ہفتے تک تو یہ چلتا ہے اس سے زیادہ نہیں چلتا تو اگر آپ نے زیادہ ٹائم کے لیے رکھنا ہو تو آپ اس طرح سے پلپ بنا کر اس کا فریج کر سکتے ہیں اب بعد میں آپ جب شربت بنانا ہو تو اس کا پلپ آپ نکال کے نیچے رکھیں اور چینی ڈال کے اور اس کا گرائنڈ کر کے پیسٹ بنا لیں تو پھر آپ اس کو دو ہفتے تک مزید اور استعمال کر سکتے ہیں اب یہاں میں آپ کو شربت بنا کر دکھا رہی ہوں اس کے اندر آپ کو جتنا شربت بنانا ہو اس حساب سے لینے میں یہاں پر چھے سے سات گلاس شربت بنا رہی ہوں تو یہ میں ایک بال میں ڈال لوں گی پانی اب یہ جو سالن والا بڑا چمچ ہوتا ہے یہ میں تین چمچ اس میں ڈال رہی ہوں اگر آپ ایک گلاس بنائیں گے تو ایک گلاس میں 3 تیبل سپون یا 2 تیبل سپون بھی اس میں enough رہے گا لیکن تھوڑا سا کھٹا میٹا پسند ہے تو 3 تیبل سپون ٹھیک رہتا ہے تو بس یہ پلپ ڈال کے اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے اور بس یہ اچھی طرح سے جب یہ پلپ اس میں گھل جائے تو اس کے بعد اس میں برف ڈالیں اپنے حساب سے جتنا آپ کو تھنڈا کرنا ہو تھنڈا تھنڈا زیادہ ہے اس میں بھی آپ اس میں جینی ایڈ کر سکتے ہیں اس طرح سے اس کا کلر ہے یہ نیچرل کلر ہے بہت سے لوگ اس میں گرین کلر ایڈ کرتے ہیں میں نے اس میں کوئی فوڈ کلر نہیں کرا یہ نیچرل کلر ہے اس کا تو بس اسی طرح سے میں رکھوں گے اگر آپ چاہیں تو گرین فوڈ کلر ایڈ کر سکتے ہیں تو بس اس کو اچھی طرح سے mix کر لیں گے اور یہ بہت ہی مزیدار سا ہمارا شربت بلکل ریڈی ہے تو بس آپ اس کو نکال لیں گے گلاس میں تو یہاں میں آپ کو نکال کے دکھا رہی ہوں یہ بہت ہی زبردہ ہمارا ریفریشنگ سا کیری کا شربت بن کے تیار ہو گیا اور بہت ہی جھٹ پٹ بن جاتا ہے بہت زیادہ کو اس میں آپ کو محنت کرنے کی ضرور ہی بہت ہی مجھے کم لگتی تو میں ایڈ کر لیتی ہوں تو ٹوٹل ڈیڑھ کلو میں میں نے تین کب چینی کا استعمال کی ہے اگر آپ زیادہ میٹھا شربت کی ریسپی پسند آئی ہوگی آپ کے لیے تھوڑی سی بھی ہی فل رہی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا مجھے دعا میں آدھ رکھئے گا ملوں گے ایک نئی اور زبردست ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ